بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپیکٹی بل لیئر ویورز السلام علیکم آج ایک یونیک ٹاپک کے ساتھ حاضر ہے آج کا ٹاپک بہت ہی امپورٹن ہے اور ہر لیول آف سٹوڈنٹ کے لیے اس کی افادیت اور سگنیفکینس اپنی جگہ پہ ہے تو جس نے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں جو سبسکرائبر ہے وہ بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو پون سکیں اور جو سبسکرائبر ہے وہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیا کریں تو آج کے ٹاپک کی جانے جاتے ہیں آج کا ٹاپک بیسیکری پن فیگر آف سپیچ ہے اس کے بارے میں ہم اس کی ننڈیفینیشن بھی بتائیں گے اس کی اوریجن بھی بتائیں گے کہ پن کا وارڈ کہاں سے آ چکا ہے اور لیٹری ایکزامپل کے ساتھ میں اس کی پروف بھی دوں گا کہ پن کس چیز کو کھا جاتے ہیں اور اس کے فنکشن بھی بتاؤں گا کہ انگلیش لیٹریچر میں پن کی کیا افادیت ہوتی ہے اور کیا اس کے فنکشن ہو سکتے ہیں تو اس کے ٹائٹل کی جانب جاتے ہیں یعنی شروعات کی جانب جاتے ہیں پن یعنی پلے پن یعنی پلے آن ورڈ یا ورڈز فیگر آف سپیچ بھی دی لیٹری ایکزامپل انگلیش لیٹریچر تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ what is pun in انگلیش لیٹریچر یا defined pun in انگلیش لیٹریچر تو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ play on world یا playing upon words is called pun اور اس کو figure of speech بھی کہتے ہیں یا اس کو pun جو figure of speech ہے تو کوئی بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں تو introduction کی جانب جاتے ہیں introduction میں in انگلیش لیٹریچر a pun is a figure of speech that involves a play on words often for humorous our rhetoric effect یا rhetorical effect یعنی یہ pun جو ہوتا ہے یہ figure of speech میں تو ہے لیکن figure of speech میں کون سے figure of speech میں آتا ہے جو funny figure of speech ہوتے ہیں اور جس کے اندر الفاظ کے اوپر یعنی کل نہ کیا جاتا ہے یا play upon words کیا جاتا ہے یا play on words کیا جاتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے for humorous یعنی یا تو مزاق کے لیے our rhetoric effect یا اس کی جو ہے narration effect کے لیے یا بیانبازی کے effect کے لیے it occurs when a word or phrase has multiple meaning and when a words sound similar but have different meaning یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک لفظ یا زیادہ الفاظ یا phrase یعنی اس کے کہیں meaning ہو اور یعنی اگر کوئی ابھی بھی نہیں سمجھا تو اس کے لیے مزید بھی اس کی definition میں نے واضح کی ہے کہ پن کس چیز کو کہا جاتا ہے یعنی پن ان الفاظ یا ان phrase اس کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر جو ہے یعنی جس کے multiple meanings نکلتے ہیں اور وہ multiple meanings تو نکلتے ہیں لیکن اس کی sound جو ہے ایک ہی طرح ہوتی ہے لیکن اس کے مطالب یا مطلب جو ہوتے وہ different ہوتے ہیں اس قسم کی چیز کو ہم پھر meaning جس کی different ہو اور sound similar ہو تو اس قسم کے یعنی playing upon word کو ہم کیا کہتے ہیں یعنی pun کہتے ہیں اس کی definition جیسا کہ سکرین پہ آپ لوگ ملاحظہ کر رہے ہیں upon is a funny figure of speech or word which is similar in sound but different in meaning یعنی pun وہ figure of speech ہے جو یعنی sound میں یعنی جا ہے دو طرح کے یعنی ایک منی کے لیہ سے وہ different ہوتے ہیں اس کی example میں مزید بھی واضح ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ لوگ مزید بھی پن کے بارے میں سیکھ لیں کہ اس کی origination کیا ہے یا root methodology کیا ہے تو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ پن جو word ہے وہ Greek language سے آ چکا ہے اور Greek language میں کس لفظ سے آ چکا ہے word paronomiesia come paronomiesian paronomiesia کے word سے آ چکا ہے اور paronomiesia کا جو word paronomiesian کے word سے نکل چکا ہے اور ان دونوں Greek word کا مطلب ہوتا ہے کہ الفاظ کے نام کو تبدیل کیا جائے تو یہی پن ہے پن جو ہے بسیکری وہا change in name کو کہا جاتا تھا پہلے word paronomiesia ہے اور پھر یہی paronomiesia word جو ہے پیرونمیزین word سے نکلا ہے اور ان دونوں کا مطلب یہی الفاظ کے یا name میں تبدیلی یا اچھنج name یعنی اسم کے اندر تبدیلی اب یہ تو چند چیزیں تھی یا basic definition تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے اب اس کے لیٹری ایگزامپل کی طرف جاتے ہیں اب نمبر ایگزامپل میں شکسپیر کے پلے سے کوڈ کیا ہے جس کا نام رومیو اور جولیٹ ہے وہاں جیسا کہ سکرین پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آس فار می ٹومارو ان یو شیل فائن می گریو مین مارکی شو یہ کہتا ہے تو یہ اسی لائن کے اندر اسی کوٹیشن کے اندر اس فار می ٹومارو ان یو شیل فائن می گریو میں تو گریو کا لفظی مطلب اگر آپ لوگ میننگ اس کی نکال 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 تو گریو کا لفظی مطلب سیریز بھی ہوتا ہے اور گریو کا مطلب کبر یا بریل پلیس بھی ہوتا یا دفنانے کی جگہ بھی ہوتی ہے تو دونوں انداز میں یعنی اس ورڈ کو آپ لوگ لے سکتے ہیں اور یہ اس کوٹیشن کے اندر یہ پلی اپان ورڈ ہے یعنی کس ورڈ کے اوپر ہے جیسا کہ سکرین پہ ای دار جی میں نے لکھا ہوا گریو سیریز بھی ہے تو گریو بریل پلیس بھی ہے تو اس گریو کے ورڈ پہ پن اس نے کیا ہے یا مزائیہ انداز میں اس نے پیش کیا ہے تو ویسے گریو سیریز اپلے آن دی ورڈ گریو ایز بریل پلیس یعنی اسی گریو سے ہم مطلب یعنی دفنانی کی جگہ بھی لے سکتے ہیں یا کبر بھی لے سکتے ہیں اور اس سے ہم سیریز بھی مطلب لے سکتے ہیں تو یہ ایک کی طرح ساون میں دونوں گریو سیم ہیں لیکن اس کی آپ لوگ مطالب کو چینج یعنی مطالب کو دیکھ تو وہ دیفرنٹ ہے سیکنڈ اگزامپل نوٹ کر لے اب یہاں پہ فلش کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فلش سے یعنی جو بھی چیز آپ کے اندر یعنی جو بھی چیز آپ کے اندرونی آنکھ پہ یا اندرونی دماغ پہ جو ہے یعنی آپ کے اندر کوئی خاکہ بنا لیتی ہے جس کو آپ لوگ یعنی سرڈن منٹل ایمیجز بھی کہہ سکتے ہیں یا کوئی اپنی آنکھ سے جب دیکھ لیتا ہے تو اس کو بھی فلش جو ہے یہاں پہ پن ہو چکا ہے تو اس طرح نیکس اگزامپل یو آر رائٹ کو آپ لوگ دیکھیں کہ وہ کہتا ہے کہ آپ سیدھے کے مطلب میں ہوتے اور آپ دائیں طرف کے مطلب میں بھی ہوتے ہیں یعنی آپ سیدھے یا دائیں طرف تے یعنی اگر آپ سیدھے پھر بھی میں نے چھوڑ دیا یا اس سے یہ بھی مطلب لے سکتے آپ دائیں طرف ہوتے اسی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا کیونکہ میں نے بائیں طرف جانا تھا اور اسی طرح ہر مارننگ کو توڑنا بیٹ ہے یعنی کیا ہے اب یہاں پہ یہ پن ہے یعنی کیسے پن ہے آپ لوگ بیٹ سے توڑنا بھی ہوتا ہے اور بیٹ کا مطلب مار بھی ہوتا تو اس سے دونوں مطالب آپ یہاں پہ لے سکتے ہیں نیچے جو ہے کنکلوزن ہے یا فنکشن آف دیپن انگلیش لیٹریچر ہے یہ اس کے استعمال سے ہیومر یا مزاہ پیدا ہو جاتا ہے ہمیں بڑی یعنی دیپر میننگ پروائیڈ کرتی ہے اور اس سے ریڈر بھی انگلیش یہ ہماری یوٹیوب چینل کا ٹائٹل بھی ہے اور ہمارے فیس بک پیج کا ٹائٹل بھی آپ دونوں کو سبسکرائب اور لائک کر سکتے ہیں لائک